پڑھئے سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ ایک سیدزادی تھی آل رسول اس کا شوہر فوت ہو گیا دو بچیاں چھوٹی یتیم ہو گئیں وہ بیوہ سیدزادی اس نے سنا کہ فلان شہر میں ایک بڑا امیر ہے بڑا سخی ہے وہ سیدزادی اپنی چھوٹی بچیوں کو لے کر اس امیر کے پاس گئی کہنے لگی کہ میں آل رسول ہوں میں سیدزادی ہوں میرا شوہر فوت ہو گیا یہ میری چھوٹی بچیاں یتیم ہو گئیں تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے مجھ غریب سیدزادی کی مدد کر میری یہ بیٹیاں یتیم ہیں ہم پردیسی ہیں ہماری مدد کر تو اس تاجر اس امیر نے پوچھا کہ کیا واقعی تو سیدزادی ہے بولا ہاں سیدزادی ہوں بولا تیرے پاس شجرہ ہے نصب نامہ ہے تو سیدزادی نے کہا کہ میرے پاس شجرہ تو نہیں نہ تو میں نے یاد کر رکھا ہے نہ میرے پاس لکھا ہوا ہے میں غریب سیدزادی تیرے پاس آئی ہوں اگر کوئی مدد کرنی ہے تو کر اس نے کہا کہ تم کیسے کہتی ہے سیدزادی اگر سیدزادی ہے تو مجھے اپنا شجرہ دکھا اگر شجرہ نہیں میں تیری کوئی مدد نہیں کرتا وہ بیچاری آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی چل پڑی پتا چلا کہ اسی شہر کے اندر ایک یہودی ہے وہ بھی بڑا تاجر ہے بڑا کاروبار کرنے والا کروڑ پتی آدمی ہے اس سیدزادی اس یہودی کے پاس چلی گئی کہ میں نبی ہوں کہ سردار محمد مصطفیٰ کی عالمے سے سیدزادی ہوں میرا شہر فوت ہو گیا میری یہ چھوٹی بچیاں یتیم ہیں میری کوئی مدد کرو تو وہ تھا تو یہودی تھا تو غیر مسلم لیکن اس کا دل پسیج گیا اس نے کہا اگر سیدزادی ہے تو میں ضرور تیری خدمت کروں گا اپنے نوکر کو کہا جاؤ میرا فلان جو جگہ کمرہ بنگلا ہے اس کو خالی کر دو اس بنگلے کے اندر اس سیدزادی کو اپنی بچیوں سمیت پھیراؤ اس کو اچھا کھانا کھلاؤ ان کو اچھے کپڑے پہناؤ کہ یہ مسلمانوں کے نبی کا گھرانہ ہے میں چاہے مسلمان نہیں میں چاہے یہودی ہوں لیکن مسلمانوں کے نبی کا گھرانہ ہے میں اس کی عزت ضرور کروں گا اس نے اس سیدزادی کو اپنی جگہ خالی کرا کے وہاں ٹھہرا دیا ان کو اچھا کھانا کھلایا وہ رات ہوئی وہ مسکین سیدزادی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگی کہ نانا جان جس نے ہم غریبوں کی خدمت کی ہے تو اس کو سلا دینا وہ دعایں کرنے لگی وہی رات ہے وہ امیر وہ تاجر مسلمان جس کے پاس پہلے یہ سیدزادی گئی تھی وہ کیا دیکھتا ہے قیامت کا منظر ہے لوگ کوئی پکڑے جہنم کی طرف فرشتے ان کو پکڑے لے جا رہے ہیں کوئی جنت کی طرف جا رہے ہیں کوئی جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں تو فرشتے آئے اور اس امیر کو بھی پکڑا جہنم کی طرف کھینچنے لگے تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں میں محمد عربی کا غلام ہوں مجھے کیوں جہنم میں لے جا رہے ہو اب یہ شور مچانے لگا کہ اچانک میرے آقا سامنے سے تشریف لائے مدینے والے آقا جلوہ گر ہوئے تو اس نے شور مچایا عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں میں مسلمان ہوں یہ مجھے جہنم کی طرف پکڑے لے جا رہے ہیں یا رسول اللہ میری مدد کرو میں آپ کا غلام ہوں میں مسلمان ہوں تو میرے آقا نے فرمایا کیا تو واقعی مسلمان ہے بلا ہاں یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں فرمایا مسلمانی کی سند ہے ترے پاس سند ہے تو دکھا تم میرے اولاد سے سند پوچھتا ہے میرے آنے پہن سے تم میرے گھرانے سے سند پوچھتا ہے بتا تیرے پاس کونسی سندے مسلمان ہونے کی بس آنکھ کھل گئی بڑا پیشبان ہوا صبح کو سارے نوکروں کو بھیجا دیکھو وہ سید زادی کدھر گئی مالوں گوا کہ فلان یہودی نے ٹھہرائی ہے اپنے پاس اس کے پاس چلایا کہ وہ سید زادی مجھے دے میں اس کی خدمت کروں گا کہا میں جان چلی جائے وہ سید زادی تیرے حوالے نہیں کروں گا بولا کیوں نہیں کرے گا بولا رات تُو نے کیا منظر دیکھا تھا جس محبوب کو رات تُو نے محشر کے میدان میں دیکھا تھا وہ آقا رات میرے پاس بھی جلوہ گر ہوئے مجھے کلمہ پڑھایا اور گرمایا تُو نے میرے گھرانے کی عزت کی میرے اہلِ بیعت کی عزت کی ہم تجھ سے راضی ہو گئے آہ تجھے کلمہ پڑھانے آئے مجھے کلمہ پڑھایا اور مجھے اپنے دین میں داخل کرایا تو اہلِ بیعت سے محبت رکھنا اس گھرانے کی عزت اور تعظیم کرنا یہ میرے آقا کو خوش کرنا ان کو راضی کرنا ہے جو حبیبِ پاک کو راضی کرتے ہیں ان کی جگہ جنت الفردوس ہوتی ہے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ